توبہ کرتا ہے امید اللہ تعالیٰ خبول کریں گا لیکن خودکوشی کرنے والے کو یہ بات کہوں گا اگر کسی نے خودکوشی اس بنیاد پر کی اس بنیاد پر کی کہ مجھے تکلیف دی گئی وہ آدمی کو جو سزا ملیں گی نہیں ملیں گی وہ طائب ہوں گا اللہ توبہ خبول کریں گا نہیں کریں گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس شخص کی آخرت تو ہمیشہ کلیے برباد ہو جائیں گی یہ بات سمجھ لیں ورنہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہاں مجھے تکلیف پہنچائے نا اب دیکھ خودکوشی کر کے میں بتاتا ہے یا بتاتی ہے اب ان کو کیسی تکلیف ہوتی ہے ہوتا ہے نا بہت سے کیسے دیکھے کہ جس میں عورتوں نے شہر کے تکلیف دینے کی بنیاد پر اپنے آپ کو جلا لیا تاکہ اگر میں جل داؤں گی تو پھر شہر جیل میں رہیں گا یاد رکھی اس کا جو ہوں گا اللہ اور وہ مالک ہے لیکن آپ کے جلنے سے اگر آپ مر گئے تو ہمیشہ کے لئے آخرت کو ہم نے برباد کر لیا اور خودکوشی کو بہت سے لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں آدھ رکھی بہت معمولی سمجھتے ہیں اور یہ حالہ کی بہت سنگین جرمی آپ سے نے فرمایا جوشت خودکوشی کرتا ہے اگر اس نے زہر کھا کر کی جہنم میں اس سے وہی زہر دیا جائیں گا اور وہ بار بار کھر کے خودکوشی کریں گا اگر چاخو مار کے اپنے بیٹ میں خودکوشی کی جہنم میں ایک چاخو دیا جائیں گا وہ مار کے خودکوشی کریں گا کسی جگہ سے چھلاغ مار کر خودکوشی کی اسے ایک آنکھ کے پہاڑ پر چلا جائیں گا اور وہاں سے پھیکا جائیں گا اور وہ خودکوشی کریں گا تو یہ بہت برا عمل ہے تو یقیناً وہ آدمی بھی ذمہ دار ہے لیکن کوئی انسان دوسروں کے لئے اپنی زندگی برباد نہ کرے ورنہ شیطان ایسے موقعوں پر بہت جوج دلاتا ہے حالی میں کچھ واقعات ہوئے اور ایسے واقعات ہیں کہ بہت افسوس ہوتا ہے یہ چیز واقعات سن کر کہ ایک بہت چھوٹی لڑکی نے جو کہ آنٹوی یا نوی کی طالبہ تھی سوڈنٹ تھی اس نے خودکوشی کر لی اور مسلم اور ریزن بہت چھوٹا ریزن تھا بہت چھوٹا ریزن گھر میں کچھ کھانے کو لائے گیا تھا اس کو نہیں دیا گیا آنے سے پہلے ختم ہو گیا آئی مجھے نہیں رکھا گیا ہر بار تم لوگ ایسے کرتے ہیں روم میں اب بتاتی ہیں ماں آپ کو میں کیا ہوں خودکوشی کر لی اس سے ماں آپ کا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہونے والا لیکن آخرت درباد ہو گئے اس معاملے میں انسان کوشش کرے اور کبھی بھی خودکوشی کوئی آپشن نہیں ہے اس بات کو یاد رکھی اور یہ بات میں آپ سے بھی تاقید کروں گا چونکہ سوالہ ہے اس لئے میں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص کبھی آپ کو کہے کہ میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا دل چاہتا کہ مر جاؤں تو کبھی بھی اس شخص کو اب مت چھوڑیے اس کے دوز بن جائیے اور اس کا مسئلہ کیا حل کرنے کی مکمل کوشش کرے مکمل کوشش کرے ورنہ آپ نے اگر اس وارننگ کو ایزی لیا بہت نقصان ہوتے ہیں ایک صاحب تھے وہ ایک مرتبہ جو ہے مطلب میرے جان پچھان میں سے تھے صرف ایک احساس کا اظہار کیا کہ میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا لیکن ہم نہیں سمجھتے تھے کہ آخر میں لوگ ایسے سٹیپس لے لیتے ہیں اس وارننگ کو کبھی بھی آسان مت لیجئے اور ہوا یہ کہ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں خودکشی کی کبھی بھی کوئی آدمی اگر ایسی بات کہے آپ کا رشدار آپ کا دوز کوئی بھی اس وارننگ کو کبھی بھی ایزی مت لیجئے بہت سنجیدگی سے لیجئے اس لیے کہ اس کے بہت برے نتائج ہوتے ہیں اللہ رحم کرے ایک صاحب پر میں نہیں جانتا ہوں ان کی موت کیسے ہوئی لیکن چونکہ وہ معاملہ چھپا ہوا اس لیے میں رحم کی ان کے لئے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ان خودکشی نہیں کی ہوں گی لیکن وہ مجھ سے ایک مرتبہ ملے میں ریلویسٹیشن پر جارا ایک کام سے گیا وہ مجھ سے آ کر ملے اور آ کر مجھ سے کہا آ کر مجھ سے کہا کہ انسان جو خودکشی کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں جلیں گا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ جلائیں کیونکہ حدیث کے الفاظ تو ایسے تو کہا میں آپ سے پھر پوچھ رہا ہوں مجھے اچھے سے یاد ہے تین کیمرے لگے ہوئے تھے اور آپ نے یہ بات کہی تھی اور یہ خال دھورایا تھا کہ علماء کا یہ خال ہے کہ خودکشی کرنے والا ہمیشہ نہیں جلیں گا کچھ حد تک جلیں گا میں نے کہا علماء کا خال ہے اللہ تھوڑی اس خال کو ماننے والا علماء کا خال ہے نا اللہ تھوڑی ماننے والا حدیث تو یہ ہے کہ خودکشی کرنے والا جانوں میں ہمیشہ رہیں گا کہا تم اب جھوٹ بول رہے ہو گھما رہے ہو کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کچھ نہ کچھ تو میں نے کہا جھوٹ گھما رہا ہوں جھوٹ بول رہا تو کیا ہوا بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں میرے ساتھ بہر چلتے ہیں باہر نہیں آؤں گا یہیں بات کرنا ہے اور تم نے جواب دینا میں نے تم سے سنا تھا میں نے کہا نہیں باہر چلو تو میں آگی کی بات کرتا ہوں وہ پہلے زید کرنے لگے میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بولے میں بہت جللی میں ہوں بولے تو میں نے کہا اگلی ٹرین تو آنے ہی والی ہے نا جللی کیا ہے پھر چلے جانا ڈسکشن پہلے کر لیتے ہیں تو کہا تم کیا سمجھ رہو میں کیا کروں گا میں نے کہا تم جو بھی کرنے والے ہو یہ کام بعد میں کل بھی ہو سکتا یہ ٹرین یہ ٹرین پہ پھر آئیں گی پھر آپ انتہائی کر سکتے لیکن پہلے اگر ڈیویٹ ہو جائے ڈسکشن ہو جائے تو اچھا ہوں گا میں ان کو باہر لے کر بری منتے مرادے کر کے ہاتھ پہر پکڑ کے باہر لے کر آیا جوس کی دکان پہ ان کو بٹھایا ڈرائیور کو اشارہ کیا فلاں کو فون کر دو میں جانتا ہوں کہ اس علاقے کا شاید کوئی سے پہچانتا ہوں گا اس علاقے کے لوگ آئے انہوں نے پکڑ کر انہیں لے کر چلے گئے اور کہا کہ یہ شاید اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو ہو سکتا ایسا امیدیں نہ کر لیں اللہ رحم کرے بعد نے مجھے کچھ مہنے بعد خبر آئی کہ وہ اسی ٹرین کے نیچے ایکسیڈنٹ ہوا جس ٹرین کے نیچے خودکشی کرنے مجھ سے ملے تھے بہرحال بھائی کا سوال تھا اگر وہ وجہ بنے تو بہرحال میں یہ کہوں گا